بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو جاتا کہ میں نے اپنی تمام ریڈیو میں آپ کو مین مین پوائنٹ بتائی گا مین پوائنٹ میں میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک سپیٹ کیا ہے زوکی کو پavat کیا ہے گیری کو گیری کے بعد کیا ہے داچی کو داچی کے بعد کیا ہے اگرے جیسے جیسے میں نے آپ کو مین پوائنٹ بٹائیا ہیں زوکی مین پنچ ہے گیری مین کٹptions ہے داچی مین میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی انگل میں آپ فوت کے پوٹ سٹانٹ میں کھڑے ہیں تو وہ فورٹ سٹانٹ کسی بھی انگل میں آپ کھڑے ہیں اوکے بھی بلوک کسی بھی چیز کو روکنا اس کو روکنا اس کو کہتے ہیں بلوک کرنا ٹھیک ہے اب بلوک کو جیپنیز میں بولتے ہیں اوکے ان سب کا مین جو پوائنٹ ہے فاری زیربلا آپ کسی کو بولتے ہیں اس کو تھپڑ لگاؤ بھئی کہاں تھپڑ لگاؤ فکرے کو پورا کرنا ہے ہم نے جیسے آپ آپ نے انگلیز سیکھنے کے لیے ٹینس سیکھتے ہیں ایسے ہی میں آپ کو مین نی پوائنٹ بتا رہا ہوں جیپنیز کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ لوگ کو جو چار چیزیں ایکسپلین کی ہیں ان کی مین پوائنٹ ہے جوڈان چودان گھیڈان نیڈان جوڈان ہم بولتے ہیں سب سے اوپر والے لیول کو ہم نے اس کو بوڈی میں ڈوائٹ کر دیا ہے کہ بوڈی کے چار اس کو ڈوائٹ کر کے اس کو ہم نے نام دیا ہے جوڈان کا یہ حصہ جوڈان یہ حصہ ہے بیٹ تک بیٹ سے لے کے گھٹنے تک ہے گیڈان ٹھیک ہے اور جو گھٹنے سے لے کے نیچے تک کا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں نیڈان اب آپ کوئی بھی چیز کریں گے تو آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوگی مشکل کیا نہیں ہوگی فار ایزیمبل آپ ہوتے ہیں اوزوکی 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 وہ پنچ ہوتا ہے جو ہم فار پڑ سٹیک پہ لیتے ہیں تو اب اس میں بولا جائے گا اوزوکی جوڈان تو اب ہم یہ پنچ فیس پہ کریں گے اس کی سلائیڈ جو ہے فیس کی طرف ہوگی اگر ہم یہی پنچ پہ ہوتے ہیں اوزوکی جوڈان تو یہ پنچ پیٹ پہ روگا ٹھیک ہے ان چیزوں کا خیار رکھنے کے لیے ان کرائیٹریاں کو لیمٹ پہ رکھنے کے لیے کہ آپ نے کون سا پنچ کہاں مانا ہے کون سی کیک کہاں کرنی ہے کون سا بلوک کس چیز کا ہے ٹھیک ہے جوڈان کا بلوک ہے چودان کا بلوک ہے گیڈان کا بلوک ہے کوئی بھی چیز آپ کو پوائنٹ بتایا جائے گا کہ کیک کہاں کرنی ہے پنچ کہاں کرنا ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ نگر چار میں ان چیک لیتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان ورڈز کو یوز کرتے ہیں جوڈان چودان گیڈان نیڈان تو آٹومیٹکی آپ کے جو شوتوکان کے جیپنیس کے جتنے بھی ورڈ ہیں یہ ان کو آپ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں آپ کے لیے شوتوکان کراٹے سیکھنا بلکل آسان ہو جائے گا شکریہ